آقا فرماتے ہیں جو شرمگاہ کی اور زبان کی مجھے زمان نہ دے دے مجھے اس کو جنت کی زمان نہ دیتا ہو یہ دو چیزہ ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ اس زبان کو کنٹرول کر لیں شرمگاہ کو کنٹرول کر لیں جنتی ہو جائیں گے میں نہیں یہ تو رب کے محبوب کا فرمان ہے اے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نبی جب تشریف لائے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی آج آقا کی آمد آمد کے بات ترہ ترہ کے لوگ باتیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کب پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسے بنا اللہ تعالی نے اپنے نور سے ابھی اپنے نبی کے نور کو بنایا دیکھو اب آپ جیسے وہ لوگ مثال دیتے ہیں جیسے آٹے کے اندر سے ایک اتنے آٹا گوندا اتنے سی روٹی ایک آٹے کی تھوڑے سے نکال کے روٹی بنا دی تو اتنہ آٹا کم ہو گیا میں نے کہا کھوڑے لوگانے کھاؤنے ہی سجھے ارے جب نور کا ذکر ہو آٹے کی مثال کیوں دیتے ہیں نور کی دو میں بتاؤں آپ کو ایک مومبتی آپ نے جلا رکھی چراغ جلا رکھا میں پڑوس میں سے چراغ لے کر آیا میں نے کہا تمہارے چراغ سے میرا چراغ تچ کر دو تو میرے بھی نور ہو جائے روشنی ہو جائے تو میں نے آپ کے چراغ سے اپنا نور تچ کیا میرے روشنی شروع ہو گئی چراغ جل گیا اور آپ کے نور میں کوئی کمی بھی نہیں ہے یہ زور سے بولی ایسا آپ ڈیو بھی منٹھاک ہو نہیں مندہ تنکی بڑی نپانی آلی دس سال کو ہو میں اب آپ پڑوس دیکھیں کیا کمال ہے دیکھئے پڑوس یعنی پوچھا تو اس سے ڈیو بھی آپ کے تاریخ پیدائش کیا ہے وہ کہتے ہیں من کی دیان کو نہیں اسکل بڑی جنہ دس سال کو ہو اب اسکل قد بڑی بھی ماتے سن لکیوڑا جار پڑھ لی اور ماری عمر دیکھ لی مطلب دیکھو یہ کمال ہے یہ تو جبریل سے سیکھا زور سے بولو جبریل علیہ السلام سے ہمارے آقا نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کیا ہے کہا آقا مجھے تو یہ تو پتا نہیں ہے کہ میری عمر کتی ہیں ہا البتا ایک تارہ ایک ستارہ چوتے ہجاب میں چمکتا تھا ایک مرتبہ چمکتا تھا اس کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے ستر ہزار برسوں کے بعد ایک تارہ ستر ہزار برسوں کے بعد ایک بار چمکتا اس کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو آقا نے فرمایا جبریل سن لیں وَعِزَّتِ رَبِّ اَنَا ذَلِكَ الْكَوْقَبْ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی تو وہ تارہ ہوں اب وہ تارہ کیسے نظر آتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور کے عالم میں ہوتے اور نور کا سجدہ فرماتے ہیں جب نبی سجدہ فرماتے ہیں ستر ہزار برسوں کے بعد آپ کی نور کی پیشانی اڑتی تو جبریل کو تارہ نظر آتا آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں صبح تبا میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اب آپ حضرت اندازہ لگاؤ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو چالیس سال کے بعد ان کو نبوت ملی چالیس سال کے بعد نبوت ملی جبکہ یہ نبی وہ ہیں کہ آج ہم یہ میفیل جو سجا رہے ہیں نبی کا ذکر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی مجلس نہیں ہے سب سے پہلے عالمِ ارواح میں نبیوں کی رسولوں کی روحیں موجود تھی بیان کرنے والا رب تھا سننے والے نبیوں کی روحیں تھی زور سے بولی ہے پہلی مجلس یہ الحمدللہ آقا کی آمد آمد کی رب نے سجائی اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر اس آلہ السلام تک ہر ایک پیغمبر نے ہمارے آقا کی آمد آمد کا تذکرہ کیا سن لیجئے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریب لائے تین سو برس تک روتے رہے جنت سے آئے آپ کی بیوی ماں ہوا ہے وہ کہاں جدہ میں اتری سعودی عربیہ میں جو جدہ ہے وہاں جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں ہماری دادی یا نانی کو عربی میں جدہ کہتے ہیں تو وہاں اتری تھی وہ اس لیے ماشاءاللہ جدہ کہتے ہیں اب دیکھئے آپ ادلات تین سو برس تک آدم علیہ السلام روتے رہے توبہ قبول نہ ہوئی ایک دن ارسکیہ مولا تیرے پیارے نام کے ساتھ یہ محمد جو نام ہے اس نام کی صدقے میں میری توبہ قبول فرما رب نے فوراں توبہ قبول فرما حضرت جامعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیابر دے شفی آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا اگر آدم علیہ السلام ہمارے آقا کا نام نام اسمی گرامی نہیں لیتے سن لو تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں اور نبی کے وسیلے سے کہ بغیر تو ہماری کیسے ہوگی اور پھر سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئی نہیں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا آدمی کس سے بنا آدم سے آقا فرماتے ہیں کل لوکم من آدم و آدم من طراب تم سب کے سب آدم علیہ السلام سے بنے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جب مٹی سے بنایا اور اکیلے جنت میں رہتے تھے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے اکیلے اپن میں حسوس کر رہے ہیں ایک دن ستا نیند آئی پاچہ اٹھا تھا ایک لوگ پاس میں بیٹھی جس کا نام ہوا ہے زور سے بولیے آپ قریب آکر اس کو ہاتھ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن رب نے فرمایا نہیں ابھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے کارس کیا مولا میرے لیے جب تم نے پیدا کیا میں ہی ہاتھ نہیں لگا سکتا ابھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے پہلے نکاح ہوگا مہر ادا کرو اب دیکھو آج ہم لوگ بھی کوئی نئی چیز لانچ ہوتی ہے تو ہاتھ لگا کوئی موبائل ہے کوئی چیزیں کار ہے کوئی بھی جیسے فولے گلدستہ ہے تو ہم قریب آکر نئی چیز کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام سے ہی چلا آرہا ہے چونکہ ہم ان کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام نے عرض جہے کیا مہر کیا ہے نکاح کیا ہے جب نکاح ہوا کم مہر ادا کرو کم مہر کیا ہے کم مہر ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درودیں پڑھو سبحان اللہ تو درود شریف پڑھ کے ماشاءاللہ تبارک بطالہ ماں ہوا حلال ہوئی مہر ادا ہوئی آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہر کیا ہے اور مہر آدم علیہ السلام کی کیا ہوئی یاد رکھئے ہمیشہ درودیں پڑھیں سلامیں پڑھیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دیوانوں غور سے سنیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے صرف عید ملاد النبی آئے گی کھڑے کھڑے جہے جلوس میں جانے کے بعد کچوریاں کھا لی میچی بڑا کھا لیا اور آئس کی ریمار یہاں لوٹ مچے جیسے کوئی پچاس سال کے بھوکے آئیں ہرے یاد رکھو آپ سب لوگوں کے میں مشورہ دیتا ہوں سب بچوں سے نوجوانوں سے ایک ایک تھیلی سیڑا لی جو ہاں تھیلی لی لو صدی بات ہے اور جو جلوس میں جائے کچوری آوے تو تھیلی میں رکھ دو میچی بڑا ہے تھیلی میں آئس کین تھیلی میں گھر پہ آکے ماشاء اللہ اپنے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ امی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا دسترخان پہ خود بھی کھائیے گھر والوں کو بھی کھلائیے کھڑے کھانا کھانا نبی کی سنت کے خلاف ہے اس لئے ہم جلوس محمدی میں چل رہے ہیں لوگ آپ کا ویڈیو وائرل کر لیں گے آپ کو بتائیں گے پوری دنیا میں انٹرنیشنل چیلن کے ذریعے سے تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے ہم اس انداز سے چلیں پتہ لگے کہ محمد کے غلام چل رہے ہیں بھولیے سبحان اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر نے اس میفل کا جو آج ہم میفل میں جہے سجا کر اس طرح ذکر کر رہے ہیں انہوں نے بھی کیا الگ الگ انداز میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے شیس میں تو دنیا سے جا رہا ہوں جب تم کو دعا کرنی ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا فوراں دعا قبول ہو جائے گی کہ اب باپ کو کیسے معلوم کہ وہ کون ہیں کہ وہ آخری پیغمبر ہوں گے ظاہر میں تو میری اولاد میں سے ہوں گے حقیقت میں اللہ نے مجھے بھی انہی کے نور سے پیدا فرمایا کہ وہ آئیں گے کب کہ سب سے آخر میں نبی تشریف لائیں گے سبحان اللہ اب دیکھو انہوں نے تذکیلہ کیا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایسا ایک تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا بڑے بڑے ایک مطبع ٹور کے لیے نکلے پوری دنیا کا ٹور کیا سفر کیا بڑے بڑے جمنات کھڑے ہیں اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء ایک کرام اس تخت پر موجود ہیں اور الحمدللہ ہوا میں تخت اڑ رہا ہے ایک زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر تخت نیچے اتارو تخت نیچے اترا کہ اس تخت کے نیچے اترنے کے بعد اس زمین پر پیدل چلو پیدل چلا گیا پھر کہا واپس سوار ہو جاؤ تو لوگوں نے کہا یہ کون سی زمین ہے جس پر پیدل چلا گیا پوری دنیا میں چلے کبھی جو ہے جو ہے ہمیں پیدل نہیں چلا گیا اڑتے ہی رہے آسوانوں میں اور فضاؤں میں خلاوں میں لیکن یہ زمین پر پیدل کیوں چلا گیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کی عزت عظمت اور حرمت کی وجہ سے کہ یہ کون سی زمین ہے کہ آج یہاں ایک لکھ و دکھ سہرا ہے بیابان ہے سہرا ہے اور ایک بلکل چٹیل میدان ہے ایک زمانہ آئے گا آخری ربی مکہ میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ یہاں تشریف لائیں گے زمین پہ یہاں شہر بسے گا جس کا نام مدینہ شریف ہوگا دیکھا آپ نے جب ابھی شہر مدینہ بسا نہیں ہے ابھی نبی آئی نہیں ہے تو لہٰذا ایک آدمی آگے آیا اور کہا سرکار مجھے تو اٹے ہی چھوڑ دو کہا آپ تخت میں جاؤ میں تو یہی رہوں گا کہا یہاں رکھے کیا کرے گا کہا اللہ تعالی نے چونکہ اس زمانے میں ایک ایک ہزار سال عمر ہوتی تھی تو اس نے کہا وہ نبی آئیں گے کب کہا ایک ہزار سال کے بعد آئیں گے کب آئیں گے بولو ایک ہزار سال کے بعد آئیں گے تو کہا مجھے یہی چھوڑ دو اگر میری زندگی نے وفا کیا تو میں یہاں ان کا دیدار کروں گا اور اگر میرا انتقال بھی ہو گیا تو کم سے کم اس جگہ تو دفن ہوگا جہاں شہر مدینہ بسے گا نبی ابھی آئے نہیں ہے لیکن دیوانے پہلے ہی موجود ہیں زور سے بولیے مکہ شریف جائیں گے تو وہاں لوگ کیا ہے کہ مکہ میں جلال خدا ہے وہاں لوگ بولے تو کھا ہوتا ہی بولے لوگ بولے تو تیزی بولتے دکاندار وغیرہ کوئی بھی لیکن مدینہ شریف میں پیار سے بولتے کسی آپ کو کہے محمد تعالی نا عام آدمی میں محمد محمد کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی ایک محبتیں ہیں وہاں دیوانگی ہیں وہاں الحمدللہ اسی لئے تعالی حضرت سرکار فرماتے ہیں خاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ اب آپ درات دیکھیں آج شہر مدینہ جہاں بسا ہے یہاں حضرت سلمان علیہ السلام فید چلے گے اس آدمی کو وہیں چھوڑ دیا ای لمبا واقعہ ہے لیکن آپ درات یاد رکھو پھر کیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائے ہمارے آقا سے پانسو برس پہلے انہوں نے بھی نبی کا تذکیرہ کیا جس طرح ہم میفل سجائے میں انہوں نے اسی میفل سجائی اور نبی کی آمد آمد کا تذکیرہ کیا کہا دنیا والوں سن لو میرے بعد ایسا پیغمبر آنے والا ہے جن کا نام محمد ہوگا زور سے بولو اور جب وہ آئیں گے انہی کے نام کا ڈنکہ بجے گا قیامت تک ہو نہیں کہ نام کا ڈنکہ بجتا رہے گا اب آخر کار ایک آدمی اس میفل میں کھڑا ہویا کہنے لگا اے محمد آجا اور اپنا دیدار کلا جا ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی مبارک وہ ماں جس کی گود میں عیسیٰ روح اللہ کہلے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میری ماں بڑی مبارک ماں ہے لیکن میری ماں سے بڑھ کر بھی ایک مبارک ماں اور آنے والی ہے جن کا نام سیدہ آمنہ ہوگا اور جن کی گود میں محمد الرسول اللہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریب لانے سے پان سو برس پہلے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آدم مولود کرتے ہیں لوگ کہیں پتہ تھے لوگوں کو نہیں پڑھتے ہیں نہیں ہیں بس ہندی کی چوپڑی پڑھ کے خوپڑی خراب ہو جاتی ہیں کتے سارے لوگ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں علماء کے پاس میں بیٹھتے نہیں ہیں اور معمولی سی بات ادھر ادھر دیکھ دکا کے کہ یہ تو نیا کام ہے یہ نیا کام نہیں ہے نبی کی آمد آمد کا تذکرہ کرنا سن لیجئے کان کھول کر اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا کوئی تمہارے ذکر کو گھٹا نہیں سکتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور آلہ حدث سرکار فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے لوگ آپ کو روکیں گے لوگ آپ کو وہ لالچ بھی دیں گے ارے مت کرو یہ کام آپ ایسا کر لو ایسا کر لو یاد رکھئے آلہ حدث نے فرمایا تھا کہ انہوں میں رکاں کونی ہشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج ماشاءاللہ تبارک بطالہ بڑے بڑے شائر گزرے ہیں بڑے بڑے نبی کے ناتخان گزرے ہیں ہر ایک نے الحمدللہ آقا کی آمد آمد کا تذکرہ کیا بس فرق اتنا ہے انبیاء کرام کہتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں نبی آ چکے ہیں سبحان اللہ ڈیفرینس اور فرق یہ ہے آخری جب وقت آیا قریب میں ماشاءاللہ تعالی جس رات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کی جہے گھڑیاں قریب ہونے والی تھی صبح سوہان وقت میں نبی تشریب لانے والے ہیں سیدہ آمنہ خاتون کے جب آپ مادر شکم میں تھے ماں کے پیٹ میں تھے پانی لینے کے لیے مکہ کی دھرتی پر حضرت آمنہ خاتون جاتی تھی آبے زمزم کے کونے پہ لوگایاں کہتی چلو آمنہ پانی لینے جا رہی ہے آمنہ جا رہی ہے پانی کے لینے کے لیے کیوں کہتی تھی اس لیے سنو دوسری عورتیں جاتی تھی ڈول رسی بالٹی لے لے کے جانا پڑتا تھا نبی کی ماں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی جب جاتی کونے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہی پانی اپنے آپ اوپر آتا تھا پانی اپنے آپ اوپر آتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا یہ بلند مقام ہے سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ تبارک بہتالہ کونے کا پانی اپنے آپ اوپر آتا تھا آپ ماں کے پیٹ میں رہے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ماذا اللہ نبی کے ماں باب ماذا اللہ جہے مسلمان نہیں تھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یاد رکھو ارے ان وہ جب مسلمان نہیں تھے اور وہ جب جہے اللہ تبارک بہتالہ کے بندے اللہ کی بندی نہیں تھی تو آپ بتائیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں ایک دسترخان پہ اپنے کھانا کھایا اور دسترخان سے ہاتھ پوچھ لیے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے جب ہاتھ لگے میں نے کبھی اس دسترخان تو دھویا نہیں پانی سے آگ میں تندور میں اس دسترخان کو ڈال دیتے اندر ڈال دیتے تندور میں واپس نکالتے تو صاف اور شفاف ہو جاتا تھا جلتا نہیں بتائیے تندور میں کپڑے کا دسترخان نہیں جلتا کیوں نبی کے ہاتھ لگ گئے نبی کا جس پر ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی نبی جس ماں کی کوک میں اور پیٹ میں رہے نو مہینے تک کیا ماں کو کبھی آگ جلا سکتی ہے کبھی نہیں جلا سکتی یاد رکھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے جس رات میں ہمارے آقا کی آمد آمد ہونے والی تھی صبح سوہانے وقت میں حضرت عبد المطلب کعبے میں تشریب لے گئی عام نا خاتون اپنے گھر میں ہیں لیکن اکیلی ہے کم عمر ہے نو عمر ہے آپ نے سوچا آج خاندان قریش کی عورتیں میرے گھر میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا آج میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے اور صبح کا وقت ہے میرے گھر میں رات کے ٹائم میں کوئی نہیں ہے خیال آیا ہی تہا اتنے میں آسمان سے اور الحمدللہ جیسے چاروں طرف سے اتنی عورتیں آئی کہ ماشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا گھر بھر گیا زور سے بولیے کہ تم کون ہو کہ میں آدم علیہ السلام کی بیوی ماہ ہوا ہوں کہ تم کون ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی جہے والدہ حضرت مریم ہوں زور سے بولو مبارک ہو یا آمنہ یہ جتنی بھی عورتیں ہیں یہ کوئی عورتیں انسان نہیں ہیں یہ جنتی ہو رہے ہیں اللہ تعالی نے تمہاری خدمت کے لیے معمور کر دی ہے مبارک ہو یا آمنہ کھرکی کے جھاں کے بار دیکھو گھر کے بار فرشتوں کی کتاریں لگی بھی ہے اور السلام علیہ یا رسول اللہ کے نغمیں بلند ہو رہے ہیں مبارک ہو یا آمنہ تیرے گھر میں نبیوں کا سردان آنے والا ہے دونے عالم کا مالک و مختار آنے والا ہے نبی کی آمد آمد قریب ہے حضرتِ خد آمنہ خاتون فرماتی ہیں وقتِ ولادت مجھ سے نور نکلا اور نور کے جھلک کے صدقے میں میں نے مکہ میں رہ کر ملکِ شام کے محلوں کو دیکھ لیا کوئی گندگی نہیں کوئی آلائش نہیں بلکل پاک صاف سترِ نبی تشریف لائے بالوں میں کنگی کیوی زور سے بولیے آنکھوں میں سرما لگاوا ناب بریدہ خطنا شدہ ہے مشک باراکہ ہے آمنہ خاتون فرماتی ہیں نبی جب تشریف لائے تو میرا گھر خوشی خوشبوں سے مہکنے لگ گئے سبحان اللہ بخان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رشالت آقا کی آمد آمد سے ساری کائنات چمکنے لگ گئی حضرتِ آمنہ خاتون فرماتی ہیں نبی جب تشریف لائے تو آتے ہی سجدے میں گئے اب تو بولو سبحان اللہ نبی نے آتے ہی سجدہ کیا سجدہ وہ کرتا ہے جو پاک و صاف ہوتا ہے نبی نے سجدہ کیا اور آمنہ خاتون فرماتی ہیں میرے لادلے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا میں نے سنا آواز آ رہی تھی یا رب حبل امتی اے اللہ میری گنہگار امت کی بخشش فرما زور سے بولو ادھر نبی نے سجدہ کیا ادھر کعبے نے مجرہ کیا حضرتِ عبد المطلب نبی کے دادا کعبے میں ہیں آپ حضرات سن رہے ہیں نا آپ کے پلے پڑھ رہی ہیں کچھ بولو تاکہ منٹھا پڑے ایک بار زور سے بولیے بیٹھ جا ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ میں تھوڑا سپیل سے نبی کی جہے ولادت کا ذکر کر دوں ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ماشاءاللہ تبارک بہتالہ حضرتِ عبد المطلب کعبے میں ہیں کعبے کی دیواریں جھکنے لگی آمنہ کے گھر کی طرف آمنہ کے گھر کی طرف جھکنے لگی عرض کیا مولا تعالی آج تک کعبہ نہیں جھکیا آج کعبہ کیوں جھک رہا ہے آواز آئی آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے سبحان اللہ جن کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی ان باؤں کی لطافت پر لاکھ و سلام تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بطھر تھرہ گر گیا موٹا موٹا دھریوڑا سگلے اندہ پڑ گیا صبح کو چرچر لوگ مل مل کے اٹھا ہوئے تو پاچھا پڑ جا ہوئے کہ ارے تھانکے کو یو کہیں کہ میں ابھی اے پڑیا رہے وہاں اب یہاں تو رب کے سجدے ہوں گے زور سے بولیے کعبے کو اتنی خوشی ہوئی کہ کعبہ تین دن اور تین رات تک جھومتا ہی رہا جھومتا ہی رہا آج ہم اور آپ جھوم کے سلام پڑھتے ہیں لوگ فتوے ٹیکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنی لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں ارے تھے سلام پڑھتے ہو تو کہتے ہیں کھڑیا کھڑیا سلام کیوں پڑھو تو تھے پڑیا پڑھ لیا کرو لیکن پڑھو تو صحیح لیکن یہ پڑھتے نہیں کاری لڑتے ہیں کعبہ جھوم رہا ہے تین دن اور تین رات تک جھومتا رہا مکہ والوں نے قریش مکہ نے یہ نبی کا پہلا اجاز دیکھا کہ کعبہ جھوم رہا تھا زور سے بولو سرکار مفتی آزم ہند علی رحمہ فرماتے ہیں تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ بھی نہ پھر کعبہ کر لالا تب بت خانہ نبی تشریف لائے تو کعبہ جھومنے لگ گیا اس انداز سے جھوم رہا ہے ہم بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں مصطفی جانر ہوں کے پڑھتے ہیں اتہیات میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اتہیات اللہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہن نبی زور سے بولو اور رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھیں صلی اللہ کہتے کہتے ارے پڑھو کھولے آنکھیں صلی اللہ کہتے کہتے کتنی تھنڈی نات ہے میں پوری پڑھتے ہوں تو ترسل شگڑا سوچو لیکن مجھے سلانہ نہیں لیکن مجھے جگہ نہ اس لئے میں پوری نہیں پڑھوں گا آپ پورا مجمعج ایک بات جی لگا کہ بولیے سبحان اللہ اب دیکھئے حضرات کہ نبی جب تشریف لائے تو کعبہ جھکنے لگا اہمنا کی گھر کے طرف دیکھو کعبہ جھکا کیوں جھکا کعبے کا کعبہ آگیا زور سے بولو حضرت عبد المطلب نبی کے دادا ہے نام یاد کرو آج لوگ دیکھتے ہیں نا خالی جو ہے نبی کے نام کا ما شاء اللہ تعالی جھوم لے گا سب کچھ کر لے گا علم حاصل نہیں کرتے نبی کا نام سیکھو ان کی امی کا نام والدہ محترمہ کا نام آپ کے والد کا نام دادہ کا نام آپ کون سے خاندان سے ہے یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے جب بھی ایسا موقع آئے جشن عید ملاد نبی میں ما شاء اللہ آؤ تو کچھ نہ کچھ سیکھے جاؤ اور آنے والی اپنی نسلوں کو سیکھاؤ